بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک فرانسیسی عورت اپنے چودہ سالہ بیٹے کو لے کر فرانس کے اسلامیک سنٹر میں آئی تاکہ اس کا بیٹا مسلمان ہو جائے وہ دونوں اسلامیک سنٹر میں پہنچ گئے اسلامیک سنٹر کے ناظم کے آفیس میں جا کر بچے نے ملاقات کی بچے نے کہا میرے امی چاہتی ہے میں مسلمان ہو جاؤں مرکز اسلامی کے ناظم نے بچے سے پوچھا کیا تمہیں اسلام قبول کرنا شاہتے ہو بچے نے جواب دیا میں نے آبی تک اس پر غور نہیں کیا ہے لیکن میری ماں کی خواہش ہے میں اسلام قبول کرنا ناظم کو بچے کے اس جواب پر بڑی حیرت ہوئے اس نے بچے سے پوچھا کیا تمہارے ماں مسلمان ہے بچے نے کہا نہیں میری ماں مسلمان نہیں ہے اور نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے اسلام قبول کرنے کے لئے کیوں کہتی ہے ناظم نے پوچھا تمہارے ماں کہاں ہیں بچے نے کہا وہ مرکز اسلامی کے باہر کے حصے میں کڑی ہے ناظم نے کہا اپنی ماں کو بلالاؤ تاکہ میں ہی ان سے گفتگو کر کے صورتحال جان سکوں بچے اپنی ماں کو لے کر ناظم کے پاس آیا ناظم نے ماں سے پوچھا ہوں کہ کیا ہے بات دروس سے کہ تم نے مسلمان ہونے پر زور دیا اور تم مسلمان نہیں ہے اور چاہتی ہو کہ تمہارا بیٹا مسلمان ہو جائے ماں نے کہاں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے ناظم کو اس جواب پر بڑی حیرانی ہوئی اس نے ماں سے پوچھا کیوں چاہتی ہو تمہارا بیٹا اسلام قبول کر لے ماں نے جو جواب دیا ہو حیران سادہ گھرنے والا تھا ماں نے بتایا میں پھر اس کے جیسے فلیٹ میں رہتی ہوں میرے فلیٹ کے بالمقابل ایک مسلم فیملی کا فلیٹ ہے اس کے دو بچے نوازٹی میں تلیم حاصل کرتے ہیں صبح و شام جب بھی یہ دونوں بچے گھر سے نکلتے ہیں یہ گھر میں داہل ہوتے ہیں وہ اپنی والدہ کی پیشانی چونتے ہیں اور ہاتھ کو بوسا دیتے ہیں اور بڑے احترام اور عدب سے اپنی ماں کے ساتھ پیشانے ہیں گویا وہ ماں کسی ملک کی پرائیم منسٹر ہے میں نے جب سے منظر دیکھا ہے میرے دلی تمنہ ہو گئی ہے کہ میرا بیٹا بھی مسلمان ہو جائے ورنہ مجھے ڈھر ہیں میں جب بھی بڑی ہو جاؤں کہیں مجھے اولڈ ہے ہوم میں نہ رکھے میں چاہتی ہوں میرے ساتھائیسہ سلوک کریں جیسا یہ مسلم ماں کے بچے اپنے ماں کے ساتھ کرتے ہیں بھیر بھی ہمارا احلاق سے متاثر ہے لیکن ہمارے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ماں باپ کو نہیں چاہتے ہیں اس سے بات نہیں کرتے ہیں وہ بٹوارہ کر کے ہوتوالک ہوتے ہیں اس کو اسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں دوستوں سے گزارے رجین کی ماں باپ زندہ ہے ان سے جنت حاصل کرو مجھے چھوڑ دیتے ہیں